بلکل اسی کے ساتھ ایک اور تاریخی مقام ہے اس بلڈنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جببہ مبارک موجود ہے جی عرشت بھائی یہ خرقہ شریف کلاتے ہیں خرقہ ہمارے پشتوں میں اس کو جببے کو کہتے ہیں اور یہ احمد شاہ عبدالی رحمہ اللہ نے عزباکستان سے لکر آیا ہے اور یہاں پہ رکھا ہے اور یہاں پہ ابھی جو تعلیٰ لگا ہوا ہے وہ تعلیٰ کسی ولی اللہ کے بغیر کسی کے لئے نہیں کلتا ہے یہ ملہ عمر رحمہ اللہ جو آپ سب جانتے ہیں اس نے یہ تعلیٰ کو پکڑ کر یہ خود بخود کلا ہے تو یہ امیر المومنین ملہ محمد عمر رحمہ اللہ کے ولایت کے ایک نشانی ہے یہ تعلیٰ ابھی بھی لگا ہوا ہے نہ اس سے پہلے کسی کو کلا ہے اور نہ اس کے بعد کسی کو کلا ہے آپ پرانے کلپ دیکھ سکتے ہو تو ایک کلپ میں ملہ عمر رحمہ اللہ اس کو ایسا پکڑ کر جو اعام عوام کو دکھاتے ہیں وہ ہی تاریخ ہے جس نے یہ تعلیٰ کیج کر یہ تعلیٰ کولا ہے پھر اس کے بعد اس نے عوام کو دکھا ہے اس کلپ میں نظر آتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ حسن اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمتک استغیق لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد حضرت علی کی قبر کہاں پر ہے دیکھیں میں نے آگا بتایا تھا افغانستان میں بھی ایک قبر بنائی ہوئی ہے یہ مزار شریف جو افغانستان کا شہر ہے وہ حضرت علی کی قبر وہاں پہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کو مزار شریف حضرت علی کے مزار کی میرے سے کہتے ہیں یہ بات تو درست ہے کہ خورسان جو ہے نا افغانستان پھر رشین یہ سٹیٹس تھی جو ازربائی جان یہ ساتھ یہ سب حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکی تھی صحیح بہاری میں موجود ہے اور یہ افغانستان کا جو یہ علاقہ ہے اور رشین سٹیٹس اور ایران کا کوئی چیز ہے یہ سب خورسان کے علاقہ تھا اور یہاں کے جو گورنر تھے وہ حضرت علی کے ساتھ بڑے کمیٹڈ تھے حالانکہ یہاں پہ جو پرانا گورنر تھا اس کو معذول کیا بھل میرے علم میں نہیں کہ حضرت علی کبھی یہاں پہ خود تشریف لائے ہو ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی روایت ہے جس کو لے کے چل رہے ہیں سب سے مضبوط وہی نجف عراق کے اندر ہی ہے حضرت علی کا مزار باقی ہے کہ مزار کا ایڈریس پوچھ کے کرنا تو اس میں سے کچھ نہیں آپ نے ہم جو نماز میں محمد اور علی محمد میں درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد وہ انہیں پہنچ رہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین تو زمین و اسمان میں جہاں کوئی نیک بندہ ہے وہاں تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا اللہ تعالی خود سلام پہنچا دیتا ہے ہر نیک بندے کو چاہے وہ صحابہ ہیں تابعین ہیں تبہ تابعین ہیں اہل بیت ہیں اہل بیت تو پروٹوکول والے ان کا تو ڈریکٹ نام ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد تو ان تک ہمارا سلام پہنچ رہے ہیں اب اس کے بعد تعلیمات پہ عمل کرنا ہے اہل البیت کا دفاع کرنا ہے یہ کام ہے کرنے والے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق ٹو فور زیرو پھر فضائل صحابہ آمہ بن عمبل کی کتاب اس میں یہ دیس موجود ہے مسند آمد میں بھی ہے اس کی روایت کے اوپر کلام ہے اس میں تو بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ اے علی تم میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو نصارہ نے ان کے بارے میں غلوف کر کے ہلاکت کمائی اور یہودیوں نے ان کی دشمنی میں پھر حضرت علی خود کہتے ہیں کہ میری وجہ سے جو ہے وہ ایک گروہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے اور جو فضائل صاحب عمد عمبل کی کتاب ہے اس میں دو روایتیں ہیں اس میں گمراہی کے بھی الفاظ ہیں اور جہنم میں جانے کے الفاظ بھی کہ میری محبت میں غلوف کر کے اور میری دشمنی میں یعنی رافدی اور ناصبی وہ آپ حضرت علی کا دفاع کریں وہ اس کے بقبروں تک جانے کی کوئی ضرورت نہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے مہارا سلام ان تک پہنچ رہے ہیں ان کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں یہاں پہ جو لوگ حضرت علی کے ساتھ اپنے آپ کو منصوب کیے ہیں میں بس وہ دیکھیں تھے کھڑکا رہے ہیں نظر و نیاز اور اس کے اوپر سارا زور ہے نہ ان کی تعلیمات پہ عمل ہے مولا علی نے کہیں نہیں کہا کہ مجھے مشکل اور مسئیبت میں بکارنا وہ تو اللہ کو بکارا کرتے تھے وہ تو مواحد تھے تو مولا علی کا بھی ماننے والا وہ ہوگا جو ان کی تعلیمات پہ عمل کرے باقی تعلیمات تو بیک فوٹ پہ ہی چلی جاتی ہیں ہم عقیدت میں بہت آگے چلے جاتے ہیں تین چار دن پہلے میں وہ اے آر وائی کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا وہ ان کے ایک سینئر انکر پرسن ہے ارشد شریف صاحب تو وہ آج کل افغانستان گئے میں مختلف جگہوں پہ انہوں نے جو اس وقت نئی عبوری حکومت بنی ہے نا اس میں وہ مختلف لوگوں کے انٹرویوز کر رہے ہیں وہاں کے حالات و واقعات جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں وہ ایک میوزیم آپ کہہ لیں یا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ مبارک رکھا ہے اور جب انہوں نے وہاں انٹرویو لیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کرتہ جو ہے وہ احمد شاہ عبدالی جو تھے وہ لے کر آئے تھے رشین سٹیٹس میں سے کسی میوزیم سے اور لا کے انہوں نے افغانستان رکھا تھا اور وہ انٹرویو دینے والا بندہ وہ تالبان میں سے ہی تھا کوئی پگڑی باندھی بھی تھی انہوں نے ماشاءاللہ دورانی چہرہ جو ہوتا ہے عمر میں رہا ہے ہارڈلی پچیس سال ہوگی اور پھر وہ کہنے لگے کہ جی اس کی کرتے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو انہوں نے ایک کمرے کے اندر رکھا ہوا ہے جس کے بار تالہ ہے اور وہ تالہ صرف اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کھلتا ہے چابی سے نہیں کھلتا وہ اللہ کا کوئی ولی ہو جو ڈیکلیڈ ولی ہو وہ اسے ہاتھ میں پکڑے تو تالہ خود کھل جاتا ہے ورنہ آپ جو مرضی کر لیں یہ تالہ نہیں کھلتا بلکل اسی کے ساتھ ایک اور تاریخی مقام ہے اس بیلڈنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک موجود ہے جی ارشد بھائی یہ خرقہ شریف کلاتے ہیں خرقہ ہمارے پشتوں میں اس کو جبہ کو کہتے ہیں اور یہ احمد شاہ عبدالی رحمت اللہ نے ازباکستان سے لکر آیا ہے اور یہاں پہ رکا ہے اور یہاں پہ ابھی جو تالہ لگا ہوا ہے وہ تالہ کسی ولی اللہ کے بغیر کسی کے لئے نہیں کھلتا ہے یہ ملا عمر رحمہ اللہ جو آپ سب جانتے ہیں اس نے یہ تالہ کو پکڑ کر یہ خود بخود کھلا ہے تو یہ امیر المومنین ملا محمد عمر رحمہ اللہ کے ولایت کے ایک نشانی ہے یہ تالہ ابھی بھی لگا ہوا ہے نہ اس سے پہلے کسی کو کھلا ہے اور نہ اس کے بعد کسی کو کھلا ہے آپ پرانی کلپ دیکھ سکتے ہو تو ایک کلپ میں ملا عمر رحمہ اللہ اس کو ایسے پکڑ کر جو عام عوام کو دکھاتے ہیں وہ وہی تاریخ ہے جس نے یہ تالہ کچھ کر یہ تالہ کھلا ہے پھر اس کے بعد اس نے عوام کو دکھا ہے اس کلپ میں نظر آتے ہیں سر یہ بات آپ نہ کریں کسی گھورے نے سن لی نا ہو کہے گا میں آن لگا جے کٹر لائک ہے شکر ہے کہ گھوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ لوگوں کو انگلیس نہیں آتی ورنہ آپ کے ساتھ وہ کچھ ہوتا کہ ہمیں پھر جواب دینے کے لیے پھر جو ہے نا وہ یہاں پہ گھنٹوں بیٹھنا پڑھ جاتا کس زمانے میں کون سی باتیں آپ کر رہے ہیں بیٹھ کے اس طرح کے دعوے کسی نے کی ہیں اس طرح کے دعوے کبھی بھی نہیں ہوئے اس طرح سے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو قرآنیں ہمارے امیر المومنین تھے ملہ محمد عمر انہوں نے اس کو حل لگایا تھا تو وہ تالہ کھلا ہے اس کے بعد کبھی یہ تالہ کھلا نہیں ہے اور پھر انہوں نے جب اپنی خلافت جو اس کو وہ خلافت کہتے ہیں یا امارت اب ویسے لفظ انہوں نے صحیح رکھا ہے خلافت نہیں امارت ہے وہ خلافت پوری دنیا میں ہوتی ہے اب وہ امارت اسلامیہ کہہ رہے ہیں امارت ہی ہے وہ ایک ملک کی امارت وہ کہتے ہیں جی وہ کرتہ انہوں نے پھر یوں اپنی جب امارت کا یا اس وقت جب وہ جس کو خلافت کہتے ہیں ناؤسمنٹ کی تو انہوں نے کرتہ اٹھا کے وہ کی تھی یہ پاکستان میں بھی ہیں یہ جو پیر پگاڑا ہیں ان کے پاس بھی نویر اسلام کا وہ کرتہ ہے یہ تو خیر لحاظ بھی نہیں کرتے ان کا جو نیا بنتا ہے وہ تو پین کے باہر نکل آتا ہے پگڑی ہے شاید یہ کرتہ ہے باقی اس کی اسنادی حیثیت کیا وہ ہمیں نہیں بتا نبی الاسلام تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے میں اس بات کے اوپر ذکر کر رہا ہوں کہ کیسی توہمات کے اندر گھریوی ہے یہ امت کہ آج کے دور میں یہ کہنا کہ کوئی تالہ نہیں کھلتا یہ اسی طریقے سے کچھ سال پہلے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شیشم کا درخت تھا پنجابی میں ہم اسے ٹالی کہتے ہیں وہ ایک مزار کے اوپر وہ کہتے ہیں جو بھی کوئی درخت کاٹتا ہے وہ اس کا بلیڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو پتا ہے نا پھر اس نے چیلنج کیا بابے نے وہاں کے جو اہلِ حدیث تھے انہوں نے جو ہے نا وہ اعلانِ حق وہاں پہ بھلند کیا انہوں نے کہا یار یہ کیا تم نے شرکی ایکٹیوٹیز یہاں بنائی مئی ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ہم سے اید کرو اگر ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں اور لے جاتے ہیں اپنے ساتھ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اہلِ حدیث ہو جاؤں گا اس بابا جی نے اتنے فخر کے ساتھ دعویٰ کر دیا وہ ٹالی تو کٹ کی یہی ہونا تھا اور کیا ہونا تھا اب وہ ان کو پرانی ویڈیو دکھا رہے ہیں کہیں دیں جی ٹالی مانت ہے نا لے جاؤں یعنی وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹالی بڑی قیمتی ہے بھئی وہ وہاں کے اہلِ حدیثوں نے بچاروں نے اس ٹالی شیشم کے درست کے لیے محنت نہیں کی تھی تیری آخرت بنانے کے لیے محنت کی تھی باڑ میں گئی وہ ٹالی اور تو رکھ لے ویڈ کے کھا جائے یار تو کم اس کا پناکیدہ تھے صحیح کر کہیں دیں جی مانت ہے میں قائم اپنی گلتے پر میں اہلِ حدیث نہیں ہونا اے اپنا درخت اٹھاڑ لے جان انہاں کامیاب ہو جان میں انہاں اللہ خربیہ بھی دیا جاتے اہلِ حدیث بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں جیڑا مہدہ ہویا وہ لکھیا ہے وہ لکھیا ہے وہ درخت بھی یہ لکھیا ہے کہ اگر درخت کامیاب نہ ہو اے سارے اہلِ حدیث جڑے نے ایبریلی بھی مسئلہ کی اختیار کر لیں گے ساڑا انشاءاللہ تعالیٰ پورا من اے صرف اسلائی مبالا ہے یا اسیب ریل بھی ہو جانگے یا اے الی حدیث ہو جانگے تمہاں پاہی جیڑا جیڑا مسئلک راکھتا ہے جیڑا بابیانو مانگا ہے انہوں بابیانو باستا وہ اپنا پولتے ٹورجے جیڑا اللہ نو بانگا ہے وہ اللہ نو کیدہ راکھے الی حدیث کا کیدہ راکھے پولتے ٹورجے جیڑا پہنیاں دیسی ڈیوڈی لاؤوگے انہوں نے اپنا درخت کٹنگے انشاءاللہ تعالیٰ حق تے ساچدہ ہوئے گا انشاءاللہ ساچدہ ہوئے گا انشاءاللہ سارے ساچدہ انشاءاللہ ساچدہ انشاءاللہ ساچدہ کہہ حدیث حاکروں فتح دیتی ہے انشاءاللہ ساچدہ ہواگا انشاءاللہ 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 موسیقی میں کہا نا بابا جی تُسی اہلے دیس نا وہ تُسی مسلمان ہو جاؤ نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ اہلے دیس یہ اپنے آپ نے مسلم کو ہو لیکن ایک کم از کم شرکتے چڑھو وہ ایکٹیوٹی نے لوگوں کے آنکھیں کھول دی کہ یہ سب کہاں نہیں ہے اور یہ پورے ملک میں پھیلی نہیں ہے آپ اسلامباد میں جہاں نسٹ کا چوک آتا ہے نا جی لیون کا اشارہ وہاں اوپر آپ کو نا ایک مزار وہاں پہ بھی لیفٹ پہ نظر آئے گا اس کی بیک سائیڈ پہ وہ احتساب دالت ہے مشہور زمانہ پھر تھوڑا آگے جا کے اسلامباد ہائی کورٹ بھی آ جاتی ہے وہاں پہ بھی نا وہ ان کو سڑک بجائے وہ سیدھی اس چوک تک لانے کے ان کو ٹیڑی کر کے بنانی پڑی ہے مزار کی وجہ سے اچھا مزار کی وجہ سے اس لیے نہیں ہوتی کہ مزار والا کو سڑک نہیں بننے دیتا ایسے تو ہوئی نہیں سکتا اور بھئی عراق میں سارے بابے جن بابوں کی چھوٹی چھوٹی بابیاں یہاں پہ دفن ہیں ان کے بابوں کے مزار امریکن بمباری میں ٹوٹ گئے ہیں انہوں نے تو کوئی فاظت نہیں کی ہے تجھے کی شائع ہو وہ پبلک پریشر ہوتا ہے کہ پبلک کی عقیدت جوڑی بھی ہوتی ہے ان مزارات کے ساتھ وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں ہم نے مزار نہیں گرانے دینا تو مجبوراً انتظامیہ کو وہ سڑک ٹیری بنانی پڑتی ہے اور یہ بھی میں بتاؤں ادھر ہی ہو رہا ہے سعودی عرب میں تو مسجد آ جائے نا سڑکے دوران وہ ختم کر کے مسجد کو شفٹ کر دیتے ہیں وہ جائز ہے ظاہر ہے پبلک کی جو ویل فیر ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے اس کو کوئی مسئیبت نہیں بنا لینا چاہیے پوری زمین مسجد ہے شفٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئیبت نہیں ایسا تو وہ پبلک پریشر کی وجہ سے ہے لیکن آپ کو سٹوڈییں ملیں گی جی وہ انگریز آنے سنجی کرینہ لے کے کرین پوٹی ہو جاندی سی جی جی تو سی منو اڈریس دس ہو کرین میں پیجوانا آپ بھی نہیں جاوانگا ایتھے بے کے نگار مارک کے در میں ختم کر آ دیا گا وہ پبلک پریشر ہوتے ہیں وہاں میں آ جاتی ہے یہاں بھی یہ منگلہ ڈیم کے پاس بھی وہ کہتے ہیں جی ڈیم کی دیوار تھوڑی سی ایسے کر کے بنی ہوئی ہے کیونکہ مزار ہیں اور بڑھن نیسن دیں دیں اور آپ پریکٹیکلی ثابت ہو گئے جب انہی مزاروں کے اوپر بم پھٹے ہیں تو تحفظ اولیاء کانفرنس کر رہے ہیں یہ لوگ پہلے کہتے تھے اولیاء نے ہماری فاظت کی ہوئی ہے اب یہ اولیاء کے مزارات کی تحفظ کانفرنس کر رہے ہیں تو بیسیکلی انہوں نے اولیاء کی فاظت کی ہوئی ہے اولیاء نے ان کی فاظت نہیں کی ہوئی ہے میں اولیاء کہہ رہا ہوں اولیاء اللہ نہیں کوئی یہ نا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں کہ ولی نہیں میں صحابہ اہل بیعت کے بعد کسی کے لیے دیفنیٹلی وہ کلیم نہیں کرتا اس نے زن ضرور ڈاک سکتے ہیں تو اولیاء کے ماننے والوں نے ان کے مزارات کی حفاظ کی ہے ورنہ آپ لائیں بلیڈ شیٹ کے میں کنڈے بلیڈ نہ لوی ہر شاہ وڈی جائے گی کوئی مسئلہ ہی نہیں سر یہ کوئی مسئلہ ہے چونکہ پبلک پریشر ہوتا ہے اس لیے پھر وہ لوگ اس کو پھر بعد میں عقیدت کا نام دے دیتے ہیں کہتے ہیں جی وہ جی یہ واقعہ تو آپ کو پورے ملک میں ملے گا جدر جدر پاکستان میں پل لینا وہاں پہ اس کے ساتھ ایک مزار ہوگا اور اس علاقے کے رہنے والے لوگ کہیں گے ہمارے جیلم میں بھی یہی ہے کہ جی یہ سبز رنگ دا چولا پاک ہے تھے آگے سن تو اوپر سے جو وہ بم پھینکتے تھے وہ کیچ کر لیتے تھے اچھے کیچ کر کے کیے کرتے تھے سن اور دریائے سوڑ دینا اور واپس اٹھونا یار جنہیں مارے ہم واپس کرو پول سلامت ہے پول اللہ تعافیٰ علیہ وسلم بڑھایا کوئی نہیں کسی بابے نے افاظت کیتی ہے کوئی بنایا کسی نے پول آج تک سارے یہ انگریزوں کے نے کہا بناوا ہے یہ دیڑھ سو سال ہونے والے ہیں اس پول کو ابھی تک ٹرین گزرتی ہے اس کی دیڑھ بھی لکھی ہوئی ہے ایٹین سیونٹی ٹوز ہے یہ سکسٹینز کے اینڈ میں ڈیڑھ لکھی ہوئی ہے ریلوے کے ملازمین بچارے ہر سال تھوڑی بہت کہیں پہ اگر کوئی کوئی زنگ روئین لگا اس کو سینڈ بلاسٹنگ سے رموو کر کے دوبارہ سے اس پہ ریڈ آکسائیڈ کر کے پیٹ کر کے ایک ایک ریوٹ اس کی چیک کر کے اسے یہ نہیں انہوں نے کیوریٹیف مینٹیننسز کی کی ہوئی ہے وہ بچارے تنخواہوں پہ پاکستان کے ٹیکسپیئرز کی اس کی افاظت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں بزرگوں نے افاظت کیوئی ہے اندازہ کرو بزرگوں نے افاظت کی بزرگ پل بنا کیوں نہیں لیا وہ جب بزرگ نماز پاڑے تھے سن ٹرین تو لٹھے پچھو ٹرین چلانے نہیں کوشش کی تھی جو انجن جڑا نا وہ پٹری تھے یا انچالا مارتا سی اگر اسی ٹڑتا جب نماز مکمل کی تو پھر وہ چلا ہم یہ پوچھتے ہیں یہ ٹرین کا انجن انہوں نے بنایا کیوں نہیں ٹرین چلائی کیوں نہیں ٹرین روکڑے ہسا ہی نے چلاو نا بڑھاؤ ٹرین نہیں اب اگر کوئی شخص انبیاء کو نکال کے ڈریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا وہ پھر شیطانی توحید پہ پہنچے گا رحمانی توحید پہ نہیں پہنچے گا کیونکہ رول مارڈل تو انبیاء ہیں اسی لئے صوفیات ٹھوکر کیوں کھا جاتے ہیں وہ عشق وجدان اس کی بنیاد پہ ہر چیز جو ان کو اچھی لگتی ہے نا اللہ کے ساتھ منصوب کر دیتے ہیں اور پھر جھوٹے واقعات بھی وہ مسلمی مولانا روم میں لکھے ہیں وہ جی ایک شخص تھا وہ کہنے لگا اے اللہ تُو میرے پاس آئے میں تجھے کنگی کروں تجھے نلاؤں دولاؤں حضرت موسیٰ وہاں سے گزرے انہوں نے اس کو ڈانٹا اور سمجھایا کہ بھی اللہ کی ایک والیٹیز نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی اللہ موسیٰ سے نراز ہو گیا تُو نے میرے بندہ نراز کرتے جنہاں موسیٰ علیہ السلام اور کیا کرتے ہیں موسیٰ کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو بتائے کہ اللہ کی صفات کیا ہے ان نانگے پیروں نے انبیاء کو سکھانے ان کو پتہ ہی نہیں یہ واقعات بیان کر کے انبیاء کی توہین یہ کر رہے ہوتے ہیں ان نانگوں کی وجہ سے اللہ نے انبیاء کو ڈانٹ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ انبیاء پہ آپ کو نہیں الزام لگا رہے ہیں انبیاء کے استاد پہ لگا رہے ہیں کہ ان کا نعوذ باللہ اتنا نالائق شاگرد ہے کہ اس کو تو نہیں دین پتا ایک ننگا وہ اس کو دین سکھا رہے ہیں اور انبیاء کے استاد کون ہے اللہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے عشق اور اس میں یہ انبیاء کو نکالے ہوئے ہیں جتنے گمرا فرقیں ہیں آپ ان کے اندر کومن چیز دیکھیں گے وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیب تو فیل کرنا ہوگا نا وہ بابے ڈال لیتے ہیں اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالوں بابے نکلتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات آ جاتی ہیں جس کی قبر مدینے میں آج ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے وہ ایک صوفی مولانا مفتی جمال الدین قادری حفظہ اللہ تعالی نے ایک علمی چیلنج کے طور پر بات کی تھی اور کبھی رول لینگویج یوز کی لیکن میں نے بڑے اعترام سے ان کے نام کے ساتھ حفظہ اللہ لکھا بھی ہے وہ ویڈیو آلموسٹ اکاون منٹ کی ہے آج وہ صبح تقریب ان کو ساڑھے دس گیارہ مجھے اپلوڈ ہو چکی گئی ہے انیس سبتمبر دوہزار اکیس کو آپ وہ ویڈیو دیکھیں جا کے آپ کے چودہ طبق روشن ہوں گے کہ انبیاء کا دین کیا ہے اور بابوں کا دین کیا ہے میرا بابوں سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپائی ہیں ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بیچا ہے باقی تو ہم سب فالور ہیں بابا بھی فالور ہے صحابی بھی فالور ہے اہلِ بید بھی فالور ہیں امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں تم میری بات مانو لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی اس دین کو ہم تک پہچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے تو تیری عزت میں کیوں کروں تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تُو نبیل اسلام کا دین ہم تک پہچا رہا تھا جب تُو نے اپنا سیلف میٹ دین ہمیں پہچایا تو تیری عزت بھی ختم تُو غدار ہے اور غدار جو ہوتے ہیں نا کسی بھی نیشن میں ان کی سزا کیا ہوتی ہے ان کا علمی قتل کرتی ہے ان کے لئے تو ہم یہ استعمال کریں گے نا یہ نا کوئی کوئی ان کے اوپر کلمہ حق بلاند کرتے تھے میرے متھے لگ جان علمی قتل علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں ان کی انجین رنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ یہ دعویٰ کر رہا ہے حدیث یہ کہہ رہی ہے یہ یوں ہو رہا ہے یہ یہ ہے یہ علمی قتل ہے اور میں آپ کو بتاؤں فیزیکل قتل کیا وہ بندے کے تو چانس ہیں کہ اسے دجال کبھی زندہ کر لے تھوڑی دیر کے لئے علمی طور پر جو قتل ہو جائے نا ٹیک ہے نا وہ قرآن میں بھی آئے سورہ انفال میں کہ جو حلاق ہوا دلیل سے حلاق ہوا اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا سر جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی اور جو علم سے حلاق ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے میں بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد علمی دلیل نہیں ہوتا ہے یہ زندہ لاشیں ہیں نا آج ان کا مزاک اڑا رہے ہیں دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے ہنچا سانس نہیں لیتے تھے آج ان کا مزاک اڑا رہے ہیں اس سے بڑی زلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی تو یہ علمی لاشیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں بلکہ غیر علمی لاشیں انسان کی عدیت پہ ہونے کی نشانی کیا ہے انسان کی عدیت پہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ میشہ عدائت کے لیے دعا کرتا رہے اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھے اور دوسرا ہر چیز کو وہ کتاب و سنت اور عجمہ صاحبہ اور علیہ بیعت کے عمال کے ساتھ میچ کرے بجائے بابوں کے ساتھ میچ کرنے کے اور اس کے مطابق چلے وہ عدائت پہ انشاءاللہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز صرف عدائت یافتہ دل کا ہونا ہے یا قرآن و سنت کا علمی یہ دونوں چیزیں مل کے ہوں گی میرے بھائی اگر دل پرورٹڈ ہو چکا ہے تو پھر قرآن و سنت کا اثر اس پہ نہیں ہوگا جس کی زندہ مثال بلکہ کہنا چیزیں کہ مردہ مثالیں ہمارے علماء سو ہیں جو جان بوچ کے حق سے اناد کرتے ہیں سورة الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 110 میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو حق بات سے پھیر دیتا ہے جس طرح کہ انہوں نے جب پہلی دفعہ ان پہ حق کھلا تھا انہوں نے حق سے اناد کیا تھا اللہ نے ان پہ مور لگا دیئے اب اگر ان پہ فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کریں انہیں بتائیں کہ آخرت ہونے والی ہے اور حشر ان کے سامنے قائم کر دیا جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے کیونکہ اللہ نے ان پہ مور لگا دیئے اللہ مور اس وقت لگاتا ہے جب بنا حق سمجھتے ہوئے حق سے اناد کرتا ہے دین کی منت انفرادی کی جائے یا کسی کی جماعت کے ساتھ منسلک جس طرح ہم بہتر سمجھتے ہیں پر جماعتوں سے منسلک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جماعت ایک کلٹ بن جائے ایک کھرکہ بن جائے ہم نے اسی لئے کوئی جماعت کوئی تنظیم کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں بنایا تاکہ کسی کی سوچ پہ قدگن نہ لگائی جائے اختلاف رہے رکھ سکتے ہیں اگر مجھے یہ حق ہے نا میں کسی بھی عالم کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہوں آپ کو بھی حق ہے لیکن دلائل کے ساتھ صرف یہ نہیں ہے ہمیں لوگ کہتے ہیں فلان بندے نے جناب ایک بات کی ہے میرے غلاب تو ہزاروں باتیں ہو رہی ہیں مجھے تو ہزاروں سال کی عمر ملے تو کلپ نہیں ختم ہوں گے کوئی علمی بات کرے اس کا علمی جواب دیں گے ادروائز چھوٹی موٹی باتوں کے جواب دینے کی ضرور نہیں